اسلام علیکم ڈیئر اسٹرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ سکھنی جا رہے ہیں لیٹ کے بارے میں کہ لیٹ کیا ہے ان کا فارملہ کیا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور ان کے اثرات کیا ہے انسانی سیحات پر اثرات میں آپ سکھیں گے لیٹ پائزننگ کے بارے میں کہ لیٹ پائزننگ کیسے ہوتی ہے اچھا لیٹ جو ہے اس کا فارملہ ہے کیاپٹل پی اور سمال بی یعنی پی بی کیونکہ اسے لیٹین میں پلمبم کہتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو سیمبل ہے وہ پی بی رکھی گئی ہے لیٹ جو ہے دہائی کم قمت پہ ہمیں مل جاتے ہیں کسی بھی جگہ سے اور یہ ایک ایسی دات ہے جو کہ مختلف جگہ پر تعمیراتی کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کے سورسز کیا ہیں یعنی ذرائع زیادہ تر پیرنٹس کے اندر لیٹ پائی جاتی ہے بلڈنگ مٹیریلز میں جیسے اس میں ہم لوہے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں مختلف جو لوہے کے سامان ہوتے جیسے لوہے کے پائپ ہیں ان میں لیٹ پائی جاتی ہے جو انڈسٹریز ہیں وہاں بھی لیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف مقاصد کے لیے مختلف چیزیں بنانے کے لیے فیولز کے اندر یہ پائی جاتی ہے یعنی انڈن میں اور ڈیلی لائف میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے گلز کے اگر میں بات کرتی چلو تو گلز کیونکہ کاسمیٹکس کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے ٹوپ پہ آ جاتے ہیں لپسٹک کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جب آپ ایکسٹریز کرنے جاتے ہیں تو وہاں جو ہے لیٹ یعنی سیسے کی دیوار کا استعمال کرتے ہیں آپ کے ایکسٹریز کرنے والے ڈاکٹر تاکہ وہ جو ہے ایکسٹریز کے نقصاندر شواہوں سے بچ جائے گھر کے اگر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے ٹوئس یعنی کھلونے ہوتے ہیں جن سے بچے کلتے ہیں اور وہ بھی لیٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے یعنی سیسے کا ان کے اثرات کیا ہیں اب میں بات کروں گی لیٹ پوائزننگ کی جو کم عمر بچے ہیں ان میں لرننگ ڈسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے لیٹ کی وجہ سے اگر یہ سانس کے ذریعے سے ان کے جسم میں چلی جائے اور وہ دھیان نہیں دے پاتے ٹھیک سے کسی چیز کے اوپر ان کی سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کی گروت متاثر ہوتی ہے یعنی وہ ٹھیک سے نشنمان نہیں کر پاتے اور ان کے بیہیوئر میں اٹھی چیوٹ میں نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے یعنی چٹچڑا پنسہ ہو جاتا ہے ان کا بیہیوئر اور اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں یعنی بزرگ لوگ ان میں بھی یہ سیم جو نقصانات ہیں یہ پیدا کر سکتے ہیں لیٹ کے علاوہ اگر بات کی جائے اور بھی بہت سارے ایسے ہارمفل مٹیریلز ہیں جو کہ فضاء میں موجود ہوتے ہیں ان کے ذرات تو سب سے پہلے میں بات کروں گی آرسینک کی جس کا فارملہ ہے اے ایس اس کے بعد ہے مرکری ایچ جی کیرمیم سی ڈی کاؤپر سی یو کرومیم انڈ ڈیئر کمپاؤنڈز یہ جو ہے انتہائی خطرناک میٹر ہے جو کہ ماحول میں موجود ہوتی ہیں زیادہ تر اوقات اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے فیکٹریز سے ویکلز سے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے یہ نقصاندہ مادے پیدا ہوتی ہیں جو کہ پولوشن کیریئٹ کرتی ہیں ہمارے ماحول کے اندر نیکس ٹوپک ہمارا ہوگا گرین ہافس ایفیکٹ کے بارے میں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں اور اگر آپ کو ہماری کانٹنٹس پسند آتی ہے تو آپ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹیٹ رہیں آپ کو مزید اسی طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ